دوستو آدھا پس منظر میوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں بجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں تو بردہ اگلی خبر کی جانب جہاں پہ منڈی میں حضرت سیدنا حسنین القادری کا ارسے مبارک بڑی ہی کیتت و احترام کے ساتھ منائے گیا جس میں بحرونی لیاست بھی علماء اکرام نے شمولیت کی منڈی سے ریاض ملک کی یہ ریپورٹ یہ تو بڑی بیشارمی ہوگی نا کہ سیدہ کا پیٹا ہمارے لیے فرض بچائے سیدہ کا لان فرض بچائے اور جن کو غلامی کا حکم قرآن نے دیا وہ ان کی امی کے نام پر ایک بار سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکتے یار اس طرح آنا نا مری ہوئی آواز میں بولو ایسے تو وہ کشمیر کا بھابا میں نے دیکھا وہ جب نالا لگاتا ہے نا اکیلہ ایسے تو روڑ میں مجموع سا رکھتا ہے اور جب کہتے ہیں آئی آئی آدھا تو وہاں چیف پڑھتے ہیں لوگ کیسا لگتا ہے تو ہم تو پہلے ہی آزاد ہیں یا ہمیں جب تک پکے نہ دے کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں کل قید کرے گا اور کل آزاد کرے گا ہمیں نہ کئی قید مشرق سے مغرب جنوب سے جبال جو کچھ ہے وہ ہمارے آقا کی براست ہے اور آسوال کا شعبیانہ ہمارے آقا کی رحمت کی چھتنی ہے تو جس نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا یہ ساری کائنات اسی کی منڈی میں آج ساوجیاں روٹ پہ ایک بس اور ٹپر میں ٹکر ہوئی اس ٹکر کے نتیجے میں پچیس لوگ زخمی ہوئے اور جس میں زیادہ تار لوگوں کو منڈی ہسپٹل میں وہاں پہ لائیا گیا جس میں ان کا لاج مائلچہ وہاں پہ جاری ہے اور اس سلسلہ میں دو تین لوگوں کو زلہ پنچ جو دسٹک ہسپٹل ہے وہاں پہ ریفر کیا گیا اس حوالے سے پیش ہے منڈی سے یہ ریفر یہاں پہ کوئی ایکیس پیشنٹ آئے ہیں ان میں سے ایک دو کو کچھ ایک کو ڈسکوکیشن ہے اس کی نیچائنٹ کی اور ایک بچی ہے اس کو ہیمرس کا فریکچر ہے وہ بھی مائنر فریکچر ہے باقی جو اونیس پیشنٹ ہے ان کو مائنر رینج نہیں تھی ہم نے پاسٹلیٹ دے کے ان کو بلائن شائنٹ پر ٹینٹ کر کے اس کے بعد یہاں پر ٹینٹ کر کے ابھی ان کو ڈسچارج کر رہے ہیں سب تو دو کو جو ہے وہ مائنر فریکچر ہے تو برطرہ ایلی خبر کی جانب یہاں پہ منڈی میں آج آئی ماہی مساجد اور منڈی تحصیل انویسٹریشن وہیں پولیس کے آفیس سران کے ہمراہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام تار معاملات پہ وہ روخوز کیا گیا منڈی سے ہمارے نمائن دیکھی یہ ریپورٹ منڈی میں جہاں پہ تحصیل دار منڈی نے آج یہ میٹنگ لیتی وہیں دوسری طرف زلط رکھاتی کمیشنر پونچ راہول یادب نے خود بھی تمام جو منڈی میں ایدگاہ ہیں وہاں پہ مساجد ہیں ان میں انہوں نے دورہ کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ تمام تار جو جائزہ لیا ہے اس کے حوالے سے اور دوسرا انہوں نے یادرہ کے حوالے سے بھی تمام تار جو تفصیلات ہیں وہ پس منظر نیوز کو بتائی ہیں اور یہاں پر جو دونوں ایدگاہ ہیں اور جو دامیہ مسجد وہ میں نے بھی دیکھ کیا اور جو بھی ہمارے کیونکہ ہمارا اید بھی آنے والی ہے اور ہماری اید کے انتظامات ہیں اس سے ریلٹیٹ آج سیسلا صاحب نے بھی یہاں پر ایک میٹنگ لیتی تو اس کے ہماری جو ساپ سفائی کا مسئلہ ہے یہاں پر لوگوں نے اور بھی جو ایشو اٹھائے چھوٹے چھوٹے کی اید کا ہمیں پبلک ٹوارٹ کامپلیکس بننے کا مسئلہ ہے تو وہ سب جو لوگوں کی جو ایشوز تھے وہ نوڈ کی اور اس کے علاوہ بھی جو یادرہ سے ریلٹیٹ کی ہمارا کس طریقے سے یہاں پر ہماری یادرہ کا کیا ورک چلتا ہے اور وہ اس کی پروگریس بغیرہ اور کس طریقے سے ہماری arrangement ہو رہے ہیں اس کا بھی میں نے ایک جہاں پہ ضائزہ لیا اور جس طریقے سے ہماری ہر سال پورے پونش میں جو ہے پورے جو شو فروش کے ساتھ اید منائی جاتی ہے اس سال بھی میں امید کرتا ہوں کہ اید بھی پورے جو ہے جو شو فروش کے ساتھ منائی جائے گی اور ہماری جو یادرہ آنگوئنگ یادرہ ہے وہ بھی پورے جو ہے جو شو فروش کے ساتھ مرائی جائے آپ کو امکابل دکھا رہے ہیں بفلیات سے جہاں پہ یود کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اس میٹنگ میں انہوں نے تمام طرح معاملات پہ غروخوز کیا وہیں ایک معاملہ یہ بھی آیا کہ نرگہ کے جو لوگوں کو مزدوری دی جاتی ہے اس سلسلہ میں لوگوں کے پیسے پندرہ دن کے اندر اندر دینے ہوتے ہیں لیکن زلہ کنچ میں ایسا نہیں ہوتا ایسا جو ہے کئی سالوں لگ جاتے ہیں مہینی لگ جاتے ہیں لوگوں کے پیمنٹس واگزوار نہیں ہوتی اس ایکٹ کو کس طریقے سے اس زلہ میں implement کیا جاتا ہے یہ ایک بڑی گھوڑ طلب بات ہے اور اکثر لوگ یہاں پہ پیمنٹ کے لیے مجبور رہتے ہیں اور اس میں کئی جگہوں پہ officers کی کوتائیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور کئی جگہوں پہ جو چھوٹا staff ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں نلگا سے لوگوں کو روزگار میلا ہے نلگا سے لوگوں کے علاقے کی ڈولمنٹ ہوئی ہے لیکن ہم ایک چیز میٹنگ کی وساطت سے ہم یہ میڈیا کی وساطت سے ہم گورنر صاحب سے بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ گائیڈ لائنس کی تھی کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا پیسہ جو دیا جائے کہاں گے پندرہ دن کام کروا کے پیسہ جو ہے چھے چھے مہینے سال سال جو ہے ہم بیٹ کرنا ہے ہم آتو کے پیسٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے جو کام کیے ہیں پیسہ جو ہے باغذر کیا جائے ہماری مارچ میں کام کپلیٹ ہوئے تھے ان کے پیسے بھی نہیں پچھلے سال کے کچھ کام کرنی پڑے تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں درابہ سے جہاں پہ آج پر نئی پروڈیکٹ کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے آج پروٹیسٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پرمنٹ کیا جائے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام سار حرمی سنگھ ہے آج کا یہ جو پروٹیسٹ آب کا پرنہی میں اس کی حوالے سے میں بتائیں ہماری یہی ہے کہ ہم چیم صاحب سے یہی کر رہے ہیں کہ 53 آدمی ہیں جو ان کو پرمنٹ کیا جائے سب کے لیے یہ کیا جائے لیکن چیم صاحب ابھی تک ہمیں 9 جون سے آٹر ہوا ابھی تک ہمیں جیننگ نہیں لے رہے ہیں ہمارے یہی ہے کہ ہماری جیننگ لیں ہر پروجینٹ میں جیننگ ہو گئی ہے لیکن ہماری جیننگ ابھی تک نہیں ہو چکی ہے تو بڑھتے ہیں انگلی خبر جو ہے منڈی سے منڈی میں آج ایک فٹ جولہ بریج کا آج انہوگریشن مل سی ڈاکٹر شہناز کنے ہی نے کیا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں جس میں دو لاکھ روپے انہوں نے مل سی فنڈ سے دیا تھا اور باقی کا جو پیسہ ہے وہ رول انڈویلمنٹ دیپارٹمنٹ نے دیا ہے اس میں آج ایسی ڈی مختار شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے ہم نے دو مینے میں تیار کیا ہے اس میں پوری جو لاغت ہوئی ہے وہ چالیس لاکھ روپے کی ہوئی ہے آورٹمنٹ کو لے کے اور لانچن کو لے کے چالیس لاکھ روپے لگے اس سے لوگوں کو سولیت ہوگی اور لوگوں کو آر پاری چھوڑے سکول کے بچے جو آر پار کریں بڑی آسانی ہو جائے گی تو اس کو ہم نے آج کے کیا آج ہم نے پبلک یوز کے لیے چھوڑ دیا کہ پبلک اس کو یوز کر دیا تھوڑا سا کان اس کا بھی ایک ہفتے کی اندر کور کر کے اور یہاں جو راستہ اس کے آگے بنا راستہ ہم آلنی بنا چکے ہیں اس کو بتائل لگانی وہ کی کام آج میں اعلان کرتے تھا تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جہاں پہ آج ریب نے تعلیم ٹیچرز کی جانب سے آج چیف ایڈیوکیشن افسر پنچ کے دفتر کو انہوں نے لاکھ کر دیا اور انہوں نے یہ بھی آج جو ہے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں تعلیمی نظام برے طریقے سے جو ہے وہ اس میں خلل پڑے گا اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جلد جلد سیونت پہ کمیشن اور دگر جو ان کی ڈیمانڈ سے وہ مانی جائیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج جب چیف ایڈیوکیشن افسر پنچ کے دفتر کو انہوں نے لاک کیا اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بڑا پروٹیسٹ ایک ریلی بھی نکالی گئی اس نے ہوا لہذا آج تمام رابرہ تعلیم اس ساتھ سے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام جتنا بھی بائیس سیور ریاست جمہو کسمیر کے ان کو لاک کریں گے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کا دیا ہے پڑے رہے تو کلندر پڑے رہے تو کلندر اٹھے تو بیتنا ہمیں جگایا تو نیندے حرام کر دیں گے شیروت پاکزاد کے نام سے جس کے کبتے میں ہماری جان ہے مجھے بڑا دکھ لگا یہاں پہ آکے کہ آپ لوگ کی ایکسپرینیشن کیوں دے رہے ہیں کہ ہماری فائدے وہاں جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں یہ لوگ اندھے تھوڑے ہیں یہ لوگ ناہر تھوڑے ہیں یہ لوگ پڑے لکھیں جو یہاں کھرسیوں پہ باٹھی ہوئے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کانسیٹیوشن آف انڈیا کو اگر دیکھا جائیں ارے فانڈامیٹل رائیس کی پامالی ہے پائیلیشن آف فانڈامیٹل رائیس ہے یہ رائیس ٹو لیف رائیس ٹو لیولیہوڈ ارائیس ٹو لیویڈیگری آپ کو اور ایکسپرینیشن دینے کی خیال ضرورت ہے میں یہ چاہتی ہوں ہم بیٹ کے ان کا تماشا دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہ یہ گورنمنٹ اب یہ کرے گی اب یہ کرے گی اب یہ کرے گی but total failure ہے اب جواب انڈی بند ہے آپ اس میں سوان اور جواب کرنے کا جواب بنتا ہی نہیں ہے ہمارے یہ سینئر پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے ہمیں کہ پلیز آپ لوگ یہ شرافت کا مظاہرہ کیجئے گا یہ کیجئے گا اب گوہتی شرافت بچی ہے ایسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے پس منظر نیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں